ایسے تشبیح فرمایا ہے کہ زونیا جیسرہ مردے نہیں سن دے اسرہ کے بھی نہیں سن دے حضرات توجہ فرمانا اگر رب کائنات میں تشبیح واسطے بیان فرمایا ہوں گا تو میں کہا حضرات صاحب فر اللہ تے الموتہ فرما رہے ہیں تے الموتہ مطلقے تے جیسے تشبیح واسطے ہوئے تے فے حرف کاف تشبیح کچھے ہوئے بڑی توجہ تھی تھی پھر میں اس کو آسان کرنا ہوں میں کیا ہوں فے تشبیح کے لئے میں کہا پھر فے تشبیح ہے نا تے جے موتہ دا ذکر ایزے تشبیح کیتا گیا ہوں دا تے فر الموتہ مطلق نہ ہوں دا بلکہ کل موتہ حرف تشبیح دے نا ذکر کیتا جاندا محبوب یہ تمہاری نہیں سنیں گے جیسا کہ مردے نہیں سنتے ہم رب کائنات میں یہ تھے کل موتہ نہیں الموتہ ذکر فرمایا اور مطلق مطلق تے مطلق نہیں تعریف کی المطلق کو یجری علی اطلاق ہی کہ مطلق اپنے اطلاق نے جاری ہوں دا اگر حقیقی معنی لینا متاثر نہ ہوئے اسی مجاز وال نہیں جا سکتے ہن الموتہ یہ تھے مطلقے کہ معنی اے نہیں بنے گا کہ سونے اجی میں مرتے نہیں سنتے نہیں معنی بنے گا محبوب یہ حقیقت میں مردہ یہ حقیقت میں مردہ سالہ اے رسالہ سالہ اے حیدری ہنتو آڑے واسد میں ایک اور آسان مثال دے دینا تاکہ میرا سارا مجمع بھی سمجھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب یہ اندے ہیں یہ گھنگے ہیں یہ بہرے ہیں ان قرآن کنو گھنگا بیا کہندہ ہے بولنو آلے آنو قرآن کنو اندہ کہہ رہے ہیں ویکھنو آلے آنو قرآن کنو بہرہ کہہ رہے ہیں مگر قرآن کہندہ ہے گھنگے نے اندے نے بول دے نہیں قرآن کہندہ ہے گھنگے نے سن دے نہیں قرآن کہندہ ہے تہرے نہیں جس ہم دے اندر روحہ موجود سانسہ جاری خون دکر دس جاری کھان دے پین دے سان دے جاگ دے اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے لیکن قرآن کہندہ ہے مردہ اور جنو سائنس دان زندگی کہہ رہے ہیں قرآن و نو مردہ کہہ رہے ہیں بولو قرآن و نو مردہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف کہ جنو سائنس دان زندگی کہندہ ہے مردہ کہندہ ہے قرآن و نو دے بارے کی کہندہ ہے وہ حضرات توجہ فرمانا دوسری طرف جناب حضرت امیر حمزہ کلیجہ چبھا لیا گیا خون پہ گیا روح پرباز ہو گئی اس تو پہلے کہ کوئی مردہ کوئے رب دا قرآن بولتیا خبردار وَلَا تَخُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي شَبِيلِ اللَّهِ عَبْوَابْ بَلْأَحْيَا خبردار جنہیں میری راویج اپنیاں جاناں نشار کر دیں ہن تُسھی انہوں نے مردہ کہہ سکتے ہیں نسے قطع خبردار تُسھی انہوں نے مردہ نہیں کہہ سکتے وَلَا تَخُولُوا لِمَنْ يُقَاس بَلْأَحْيَا زندہ نے اگر کہا تو کیا ہوگا فرمایا پھر وہی ہوگا جو نس کا انکار کرنے والے کا حال ہوتا ہے جب رب نے کہہ دیا کہ تُم نہیں کہہ سکتے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو اگر کہوگے تو پھر یاد رکھنا کفر ہو جائے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو میری لا میں جان کو قربان کرنے اب تم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے بلکہ بلکہ ایتی قریمت فرمایا کوئی کہنا تے دور دی گر تُسھی گمام بھی نہیں کرتے این انہوں مردہ سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ کسے بھی قانون میں چھو سوچنا جرم نہیں کسے بھی قانون میں چھو سوچنا جرم نہیں ایک بندہ سوچتا ہے میں دکیتی کرنگا جرم نہیں پولیس نہیں آوے گی پرچا نہیں کرتیا جائے گا مقدمہ نہیں چلے گا ہاں بھئی کرینا سوچنا جرم نہیں مگر شہیدو میں تُبھی عظمت و قربان جاما فرمایا خبردار جو میری راہ وچ جان دے دن تُسھی انہوں نے مردہ گمام بھی نہیں کر سکتے حضرات جس کو سائنس دان زندگی کہے قرآن اس کو موت کہے جس کو سائنٹس موت کہے قرآن اس کو زندگی کہے پھر زندگی کس چیز کا نام پھر مات کا فل چفا کیا آئے میں ارز کر دیتا ہوں حضرات توجہ فرمایے گا فرمایا محبوب میں آنکھیں تو دوں لیکن تجھے بہجان نہ سکے آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ ہندہ ہے میں زبان دوں تیرے اصاف و کمالات کا اقرار نہ کر سکے وہ زبان رکھنے کے باوجود گنگا ہے میں اس کو سماس دوں لیکن تیرے اصاف و کمالات سننے سے بنحارف ہو جائے وہ بہدہ ہے اسی طرح محبوب جسم میں روحیں موجود ہوں شانسیں چلتی ہوں خون کی گردش چاری ہو محبوب اگر تمہارا وفادار نہیں تو پھر وہ مردہ ہے زندگی نام ہے زہرہ کے بابا سے وفا کرنے کا جو جو بھی حضور کا وفادار وہ زندہ ہے اور جو جو بھی نبی کا غدار وہ مردہ ہے بولیے جو جو بھی نبی کا غدار وہ مردہ ہے زندگی نام ہے حضور سے وفا کرنے کا زندگی نام ہے حضور کی غلامی اختیار کرنے کا جو حضور کا وفادار نہیں وہ کسی صورت بھی زندہ نہیں ہے تو جب یہ واضح ہو گیا کہ زندگی نام حضور کی غلامی کا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جنابِ صدیقِ اکبر زندہ بولیے صدیقِ اکبر تم میں جو زندہ ہے وہ اونچا بولے گا خیال رکھئے گا کون مردہ پہتا ہے جنابِ صدیقِ اکبر زندہ حروفِ آزم زندہ عثمانِ غنی زندہ علی المرتضی زندہ امامِ حسن زندہ امامِ زین العبدین زندہ امامِ باکر زندہ امامِ جعفر شادم زندہ امامِ موسیٰ قاسم زندہ امامِ حسن عسکری زندہ امامِ تکی زندہ امامِ نکی زندہ امامِ علی اکبر زندہ امامِ علی اکبر زندہ اونہ محمد زندہ قاسم زندہ علی اکبر زندہ عباس زندہ درادرانِ عباس زندہ میرے آقا حساد بولیے یہ آقا حسین مجھے بولے حسین ہی بولے گا آقا حسین قتل حسین مرگ یزید قتل حسین یزید آیا جنہوں پڑھنا پہ گیا انہوں میں جنہوں پڑھنا پہ گیا انہوں میں جنہوں پڑھنا پہ گیا کوئی انہوں نے ذکرے ہو سائے نہیں ملکہ دہا کہلو انہوں نہ کرو ملکہ زوج کی یہ دا مظہرہ نہ فرماؤ بلکہ زوج پیدا کرو اکرار کرو آسکر بہلے حسین آسکر بہلے حسین بہلہ حسین ملکہ آآآآآآآآ مرگے قتل حوشین اشال میں مرگے یزید غیر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بنا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بنا کے بعد قون علیو فاطمہ قون حسنو حسین قون اہلِ بیتِ مصطفیہ آمیتنو اللہ دا قرآن سناندہ جانا خرینا دیاں ازمتان دا اندازہ خود لگا لیں ربك اناد من ارشاد فرمایو عام شغمان بيت وجوه فرمایو قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید سبحان اللہ سبحان اللہ مرد البحرین للبقیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ درہ 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 توجہ در تکیے فرمایا بینہوما برزخم اللہ یمزیان ایک دوسری تھی زیادتی نہیں کر پہلا دوسری تھی زیادتی نہیں کرتا دوجہ پہلے تھی زیادتی نہیں کرتا دریامہ نا ذکر کنتو بعد اللہ پاک نے اپنی نمت دا احساس دلا فَبِعِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اپنے ربی کیری کیری نمت میں جتلاوگے پھر اس تو بعد فرمایا فَبِعِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ فَبِعِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ پھر فرمایا تسی اپنے ربی کیری کیری نمت میں جتلاوگے معلوم ہویا اِن دریا کو ممولی دریا نہیں جنہاں نے ذکر تو بعد اللہ اپنی نمتان دا احساس پیادلواتا ہے انہوں دو دریا ہیں دریائے مہندہ سے دیکھ کئیانو مرگی نے دور پہن سنیاں دی کیری کار کر دے اپنے مطلب تا ترجمہ کر دے اپنے مطلب تھی تفزیر کر دے آؤ ازیو نہ بلو نہ دریامہ دے بارے پوچھ رہے ہیں جڑے سفا یونیورسٹی دے سٹوڈرنٹ شہابی ارزول حضرت انسو بن مالک آپ بولے فرمایا مہندہ سناو تو تریا کے لے دی جنہ میں چھو رتے کائنات موٹی تو موں گا نکال رہے آئے جنہ دیا عزمتان دا ذکر اللہ دا قرآن بیانتی فرما اندہی جی بیار ایمش بن مالک زرف زاحت فرما تیبو ابحامات رفای جامنگی تو حضرت ایمش بن مالک بولے فرما یو وفیق علیه تعالی مرج البحرین يلتقيان قَالَ هُو عَلِي وَفَادِ مَتَنْ يَخْرُجُ مِنْ عَمَلُ عُلْعُ وَالْمَرْجَانِ قَالَ الْحَسْنُ وَالْحُسَيِّنِ ایک دا نام علی دو جہ دا نام فاطمہ ایک دا نام علی دو جہ دا نام فاطمہ جے که جہ مختصر جہ تعرف کروا دی ناما قَالَ الْحَسْنُ وَالْمُرْتَزَى مِرَي قُلَّا نے فرمایا لو کو یاد رکھے آجی ہے جیڑا بتاتاوی علی علی علی��� дальی علی 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 علیل علی رکس تا روے گا وہ دا فقت ضائع نہیں ہووے گا وہ علی علی کرتا روے گا فرشتے نامائیں امال وہ چنکھیاں نخلے جانے گے فرشتے نکھیاں درج کردے جانے گے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا حرم بزرتا ہے عبادت عبادت میرا حرم بزرتا ہے عبادت عبادت میرا حرم بزرتا ہے عبادت 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 نبی نو اکوری ملن مازد علی پاک نو دو دفعہ ملنا ضروری ہے دو دفعہ بزنا پوے گا تلیل کی گئے آؤ میرے مسلمان پہ توجہ فرما دے دانا کیونکہ تیرے تھے میرے مدنی کریمات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اللہ میرا کلمہ پرنوالی میری نقوت رسال دا اکرار کرنوالی اردکی دیا کا حکم ہوئے تو امام الانبیان نے رسال فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ علم وعالی عباب عبادت فرمایا میں علم دا شہران علیہ السلام دا دروازہ تے جدو شہر بچ داخل ہونا تے نو دروازے بچوں گزرنا پاوے گا کندہ تے ٹپنیاں نئیوں جدو داخل ہونا تے دروازے بچوں تے نو گزرنا پاوے گا معلوم ہویا چاندی وری بھی یہ دینو ملنا پاوے گا واپس ہوندیاں میں سلام کرنا پاوے گا ایک اور مولا علی جبارے بچوں بات گزرنا پاوے گا غلیرِ خندے مقام دیا حاجی حج کر کے واپس پہ آمدے نے اوچھاو کہا اگیا اور دلاب آگہ چاو جینا ہی توں سجھے خبے اگے پیچھے جد در جدر جنیں جاناں جاؤ 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 جھنگشن آگیا نا جشوے لے تفرکی ہویا حضور نے ساریاں حاجیانوں جمع کر لیا اوہ آج کر کے اہو بچوں نا لیو جی آکا حکم فرمالو امام علمیہ نے مولا علیدہ بازو پکڑیا نے کھڑا فرمایا اور ناجبان مبارکہ جنب شندر آئی کہ امام علمیہ نے فرمایا من کندو مولا ہو فہالا علی مولا جیدہ میں مددگارا علی ہوگا مددگارے علی اللہ علی 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 مرجو فرمانا حیراد امامولمبیہ نے فرمائی میرا کلمہ پر نمال میری نفوت و رشالت دا اقرار کرنوالی میرے نموستو میرے تو اپنا سب کو شوارنوالی آقا حکم ہوا امامولمبیہ نے فرمائی من کن تا مولہ کہا زالین مولان جیتا میں مددگارا علی مولا عوضہ علی مولا عوضہ علی مولا عوضہ عزم بھی مشکل کشاہ عثمانِ غنی بھی مشکل کشاہ سارے نبیلِ شعبہ مشکل کشاہ پھر عزیز حیرت مولا علی نو مشکل کشاہ کیوں آنے ہیں تو جیانو کیوں نہیں کہیں جب کیوں ہین اگر قویہ تیر کوئی مزائقہ نہیں خرج نہیں خرابی نہیں ہینو مشکل کشاہ مددگار ہین مولا ہین دعویٰ پیا کر میری دلنے نہیں پھر خاص عزیز مولا علی نو کیوں کہیں خود ایک وجہ تے اے وے کہ میرے نبی نے فرما دیتا من تو مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں مولا یودا جدا میں مولا یودا پہلی گا تو میرے نبی نے فرما دیتا اور گا لزانو لوڑی کوئی نہیں مگر پھر بھی میں دلیل دے دینا میرے نبی پاک نے جنابِ شدی کے اکبر موکر مسلح امامتِ کھڑا فرما کے مدد فرمائی اپنا عقیدہ نبی حضور نے چل موکر کھلو جا مسلح سارے سے آبا موجود نے جنابے سے بھی کہ اکبر نو ابو بکر جی آقا چل مسلح کھلو جا آقا کرنا کیے فرمایتے نو امامت دا مسلح پیا عطا کرنا چل میری موجودگی ویچ امامت کروا آج کسی نو اتراز ہووے تھے کال کرے میں انہوں تر شانگا کاؤں نیڈکنوارا جتو میں مصطفیٰ کھڑا پیا کرنا ماؤں ان حکمِ مصطفیٰ تعمل کیتا جنابِ شدی کے مسلح امامت دکھلو گے سوال اپ میرا ہے علی پاک کو تھی حیثن کے نہیں بولو حیثن لیکن علی پاک نے احتجاج نہیں کیتا کو ترنا نہیں دیتا کو مطالبہ نہیں کیتا حضور بھی بارگا کو ڈیمانڈ نہیں رکھی لیکن آقا فاقتے میرا بندہ ہے میں قریبی توڑا پراہ بھی چاچے دا پتر بھی میں توڑا دا ماد بھی رشتے دار بھی یا قریبی بھی یا خاندانک تحاکتے میرا بندائے تجھے نوکے مزلے دے کھڑا پہ کر دے نہیں نہیں علی پاک نے مخالفت نہیں فرمائی علی پاک نے کوئی اتراز نہیں کیتا تو تھی وجہ جی علی پاک اتراز کر دے دیکھ اسلام جندر درہرہ پہ جا دیا پھر میرے برگے کئی مولا علی دے غلام مولا علی دے تڑے میں چھوٹے اسلام نو بڑا نقشان ہوندہ درہرہ پہ جا دیا بگر کرم فرمایا مولا پاک نے علی پاک نے کرم فرمایا اسلام نو درہرہ پہن تو بچایا اسلام نو نقشان تو بچایا یہ دی وجہ اقتدا کی تھی علی المرتضہ نے جناب شدی کے اکبر دی اقتدا کی تھی اور نماز پیچھے پڑی پہ پڑھ کے نوکانوں دشیا خبردار لوگوں یاد رکھے آجے میرے نبی نے فرما جتا ہے من کندو محلہ ہو وہاں لی ان مالا جدا میں مالا ودا علی مالا نبی نے جناب شدی کے اکبر مشلع امامت عطا فرما کے مدد فرمائی علی نے پچھے کھلو کے جناب شدی کے اکبر دی مدد فرمائی ودا پچھے کھلو جی دل بھی دیکھو علی علی ہے گوام دین کی حق علی ہے جی دل بھی دیکھو علی 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 جی دل بھی دیکھو بولا سگر تمہیں بول جی دل بھی دیکھو فیس بھی لیلہ پڑھنا بھی بڑا زوادوں میں پر پڑھ رہا تمہیں جی دل بھی دیکھو علی 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 جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے حضرات گل لبی نہ ہو جا بے آو آو ایک جنبہ میں اور میں توڑی ارسماتا رجامہ یہ جڑے سکار دے ویری نے نا انہاں پاگل بھی دیکھو میں ایک زیپل دے دے لیکھو جڑے سکار دے ویری نے وہ کون نے نانسنس نے وہ پاگل انہوں نے وجہ خواب جنتے ویر دینے تے ویر جنتیاں مالکہ نہ رکھو میں نے ایک گلدہ سکر پانی پچھ رہے کہ مگر مچنل ویر پایا جا سکتے جنتے خواب ویکھے تے ویر جنتیاں وارسانل رکھے تے پاگل پن نہیں تے جنت جانائیں پھر یہ نہ کہہ کے دو شہزادیاں دی جانگزی پھر یہ نہ کہہ کے ماز اللہ یزید لائنی بڑا چندہ نہیں نہیں یہ جنت جانا چان ہے یزید ہی یتنوں مردہ بہت کہنا پاوے گا حسین ہی یتنوں زندہ بہت کہنا پاوے گا خواب جنتے تیمیر جنتیاں وارسانل یہ جو ہی یتنوں زندہ بہت کہنا پاوے گا یہ کہنا تے نا روشن بھی لا حول ولا کو تیٹا نیر نہیں پیا جنت جانا چانے تے تینوں اقرار کرنا پاوے گا افضل اکل جہان سے کرانا ہنشین کا افضل اکل جہان سے کرانا محترم ہی دی آواز ہو نہیں سکھا یہ سکھا آواز ہی دی کچھی ہو کچھی ہو والیم مت سکتا ہے والیم بتاؤں میں دس رہا ہوں میرے مزاج مطابقہ اپنی مرضی میں دھنا چلو میری مرضی میں دھنا چلو میرے مرضی میں دھنا چلو مل کے درہا کہنے ہو افضل اکل جہان سے کرانا اے افضل اکل جہان سے کرانا ہنشین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا نبیوں کا تاج دار ہے نانا ہنشین کا اکبل کی تھی حکومت بس یزید کی ایک بل کی تھی حکومت بس یزید کی شدیا ہنشین کی ہے زمانہ ہنشین کا شدیا ہنشین کی ہے زمانہ زمانہ ہنشین کا توجہ حضرات میں ہوں نے اختصار کرنے گا بڑی مادر دینا توجہ کون ہنشین ہائے ہائے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں ہنشین من وان من الحسین میں حسین وچو حسین میرے وچو حسین حسین میرے چون میں حسین وچو بلکہ اللہ حضرت زمانہ شیخ تظہر نونا تظہر کر لئے پھر میدانے کربلا دن داخل ہو جائے یہ ہے چیز میرے اللہ حضرت عزیم وبرکت مجدد دن مل حاج پیر مال محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی علی آستان علی اپری شریف کیا خوب بندہ اگر بیان فرما گیا اپنے فرما یا تو ہے این نور تیرا شب کر نام نور کا تو ہے این نور تیرا شب کر بابا بابا تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے آنے آنے تو ہے تو ہے آنے نور تیرا شاب گرانا نور کا تیری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نشل پاک میں ہے نور کا بکواس کی تا جاند ہے اقتدار واسطے گئے حکومت واسطے تک تو تاہج واسطے نہیں بلف بلف بلیم یہ چیز نہیں بارگاہے ہو شہنیت اندر آجو ارض کرنے یا پھجنے یا آقا